بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ایک بہت اہم ٹاپک پرو بائیٹک اور پری بائیٹک کے بارے میں تھا کافی کنفیجن تھی کیونکہ پرو بائیٹک بہت مہنگے آ رہے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ میں نیچرل سورس شروع سے میری کوششی یہ بتا دوں کہ عام خراکوں میں بہت بہترین نیچرل پرو بائیٹک مل سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو جیسے میں شروع سے بتاتا آ رہا ہوں کہ مایکرو بائیوم ہمارے پیٹ میں ہمارے جسم میں سکن میں ناک میں ہر جگہ ہمارے دوست بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو ہم مایکرو بائیوم کہتے ہیں اور ہمارے ایمیون سسٹم کا اسی پچاسی پرسنٹ ان جرسیموں سے بنتا ہے یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ہمارا جو اصل بیماریوں کو کینسر کو وائرس انفیکشن ہر بیماری کو جو چیز کیور کرتی ہے وہ ہمارا نظام ہے ایمیون سسٹم ہے مادہ مدافتی نظام ہے یاد رکھنا دوائیاں صرف آپ کو آرام دیں گی تھوڑا درد میں کمی کر دیں گی سکون کر دیں گی نہیں دے دیں گی کیور نہیں کرتی دوائی کبھی بھی کیور ہمیشہ انفیکشن ہو پیپ ہو کوئی انفیکشن بھی ہو ہمارا ایمیون سسٹم رپیئر کرتا ہے اور کیور کرتا ہے کیور یاد رکھنا یہ میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں پھر بتا دوں اچھا پرو بائیوٹک کہتے ہیں لائف اور بائیوٹک کہتے ہیں زندہ اور پرو پہلے تو لائف میکرو گزم جو زندہ جرسیم ہیں فنگس ہیں وائرس ہیں ہمارے پیٹ میں ہم کو گٹ فلورا بھی کہتے ہیں مایکرو بائیوم بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پیٹ میں ہوتے ہیں اور ان کے بے تاشا فیدے ہیں وہ میں آج بتاؤں گا آپ کو اسی پرشنٹ ایمیون سسٹم جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں اسی سے ہوتا ہے یہ ایک لفظ ہے پری بائیوٹک پری بائیوٹک کا مطبع ہے کہ جرسیموں کی خوراک وہ پرو بائیوٹک جرسیم خود زندہ جرسیم ہم دیتے ہیں پری بائیوٹک جرسیموں کی خوراک جیسے فائبر ہے گرین لیو ویجیٹیبل میں ہے گارلک ہے آنین ہے یعنی میں جو فائبر ہے وہ بیسٹ ہے وہ بیکٹیریا کھاتے ہیں اس لیے میں آپ دیکھا ہوگا کہ ہر کیلو ڈائٹ میں میں سات سو آٹھ سو گرام گرین لیو ویجیٹیبل کولی فلاور بن گو بھی پھول گو بھی میں بار بار کہتا ہوں آپ کو تو یہ فائبر تک بیکٹیریا کی خوراک ہے اس سے وہ بہت کچھ بناتے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فائبر کا وہ آپ کو بھوک کم کر دیتے ہیں انسولین سٹریس کو کم کر دیتے ہیں اسٹریس کو کم کرنے میں بہت رول ہے فائبر کا دوسرا پرو بائیوٹک زندہ جرسیم ہمارے یا ہمارے کلچر میں ہزاروں سال سے سب سے بہترین پرو بائیوٹک اچار ہے سبزیوں کا اچار دوسرا کی فرات ہے جرسیم والا دہی دوسرا عام دہی ابھی سب سے امپارٹنٹ ہے یہ نیچے دو جو ہیں سور کرا سور کرا یہ بند گوبی کا اچار ہے ویٹامن سی اور بہترین بیکٹیریا اس میں آتے ہیں اور نیٹو جیسے میں نے پچھے لیکس نے بتایا تھا کیٹو یہ سویابین کا اچار ہے ہمارے اورگینک سویابین جیم والے نے یہ اچار ہیں یہ آپ لائف کا حصہ بنا ہے ایک چمچ دو چمچ روز لے لیں اس کے بغیر آپ صحت مند زندگی نہیں گزار سکیں گے یہ یاد رکھنا ایک پرو بائیوٹک ایک مہنے کا کورس چار ہزار سے پندرہ ہزار تک ہے پہلے میں نے منگائی تھی سونہ دار کی باطل ہے صرف دو ملنے یہ جو ہے یہ سب سے سستہ ہے مفت ہے اور یہ ان سے کروڑ گناہ بہتر ہے نیچرل ہے وہ سنثیٹک ہے لبارٹی میں بناتے ہیں ہمیشہ نیچرل چیز جب آ جائے تو پھر دوائی سنثیٹک چیز کی آخر میں کر دینا آپ نے پرو بائیوٹک کے فیدے دیکھے جیسے میں نے بتایا ایٹی پرسنڈ ایمون سسٹم مارا مدافتی نظام سارا ایون یہ کروڑا میں اس کا رول بہت زیادہ آگیا جتنے مخت قسم کے جرسیم آپ کے پیٹ میں ہوں گے ویرائیٹی بندرہ سے بیس ہزار قسم کے ویرائیٹی اتنا آپ کا ایمون سسٹم آپ کی صحت سب کچھ بہتر ہوگا دوسرا حازمے کے لیے جو پروٹین چیزیں ہم کھاتے ہیں اس میں نوے پسنٹ رولین بیکٹیریا کا دوسرا موڈ انگزائیٹی یہ سیروٹینین ڈوپامین اس کے گٹ برین ریلیشن اتنا اہم ٹاپیک ہے لیٹس ریسرچ کے لیے آنترنوں کا اور دماغ کا نظام بہت مضبوط ریسرچ ہے اس پہ اور بڑا مضبوط تعلق ہے یاد رکھنا اگر آپ کا پیٹ ٹھیک ہے میدہ ٹھیک ہے آپ کا مو ٹھیک ہوگا انگزائیٹی ٹھیک ہوگی اس ٹیسٹ نہیں ہوگا آپ کے جو بیماریوں والے جرسیم ہیں ان کو یہ ہمارے ہیلدی جرسیم یہ مار دیتے ہیں اور سب سے خطرناک چیز جو ان کی انٹی بوائٹک ہیں اس لیے تھوڑی موڑی کیس میں کبھی انٹی بوائٹک نہ لیا کریں جب آپ انٹی بوائٹک لیں گے یہ سارے دوسٹ بیکٹیریا گوڈ بیکٹیریا یہ مر جاتے ہیں اس لیے اس کو اوائٹ کریں اس لیے جو سبزیوں پر جو انہوں نے سپریہ کیا ہوتا ہے انسیکٹی سائیڈ ہوتا ہے یہ جو جی ایم او فوڈ آ رہے ہیں جو ہم بار بار جو دودھ میں ہارمون وہ بھی ان کو مار دیتے ہیں اس لیے یہ یاد رکھنا بچوں میں ہر حال میں یہ اچار یا دائی اس کو لائف کا حصہ بنا دے ان کے مایکرو برم ہیلدی ہوں گے سب کو ٹھیک ہو جائے گا ان کا رول شگر لوگ کرنے میں بھی ایک ٹون بناتے ہیں تو یہ ان کے بڑے بڑے فائدے ہیں نیچ جائیں گے اس میں آپ کو یہ جو بند کو بھی کچار ہے یہ خود ڈالیں کوشش کریں سبزیوں کا چار سارا ڈال لسن کا چار ادرک کا چار گاجروں کا کھیرے کا یہ سب ان کا چار ڈالیں یہ بہترین آپ کے لیے پرو برٹک ہیں اور پری برٹک بھی ہیں سبزیاں سلاح ضرور کھائیں تو یہ سارا لیکچر تھا اچھا جی اللہ حافظ